مہنگائی کی چکھی میں پی سی عوام پر ایک اور مہنگائی بم گرادیا گیا ایل پی جی کے قیمتوں میں پانچ روپے پچاس پیسے تی کلو کا اضافہ گھریلو سلنڈر پیچ سٹھ روپے اٹھ سٹھ پیسے مہنگا کمرچل سلنڈر کی قیمت دو سو باون روپے بڑھ گئی لاہور ہائی کارٹ کی مال روڈ کو اصل حالت میں بحال کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت عدالت کا میٹرو پولیٹن کارپریشن کو عدالتی احکامات پر منوان عمل کرنے کا حکم مال روڈ کو ہر صورت اصل حالت میں بحال کرنا ہوگا جسٹس علی اکبر قریشی پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل میں پہلی بڑی گرفتاری نیپ نے سابق امپی اے قیسر امین باڈ کو گرفتار کر لیا قیسر امین باڈ پیراگون سوسائٹی کے چیئرمن کے طور پر کام کر رہے تھے اور پارٹنرز بھی تھے سرائے آشوانہ اکبال سکینڈل نیپ کے دو روز کے جسمانی ریمانٹ کی استدام مسترد احتساب عدالت نے فواد حسن فواد کا چودہ روزہ جسمان جوڈیشل ریمانٹ دے دیا پولیس اہلکار پیشی سے واپسی پر بغیر ہتھکڑیاں لگائے فواد حسن فواد کو جیل لے گئے میٹروپلیٹن کورپریشن کے چلاس میں شدید ہنگا مارائے لیگی چیئرمن محمد بابر کی جانب سے میٹروپلیٹن کورپریشن کا اکیس مائن چلاس عوامی نمائن دگان کی ادم دلچسپی صرف دو دیپٹی میر اچلاس میں موجود کئی چیئرمن اور وائس چینمن بھی نہ پہنچے خواتین ارکان کی بھی کم شرکت جو آئیں وہ سیلفیوں میں مگن نظر آئیں شہباز شریف نے لہور میں بڑے منصوبیں مکمل کیے میل لہور پنجاب حکومت اور بیروکریسی پر برست پڑے نون لیگ کے رہنما حمزہ شہباز کی زیر صدارت اجلاس ایم اے نیم ملک ریاض علی پرویز ملک ایم پی اے چادری شہباز شہباز باؤ اختر تاریخ مسیح گل کی شرکت کارکن زمنی الیکشن میں کامیابی کے لیے جان لڑا دیں گے حمزہ شہباز کبھر لیسکو اقبال ٹاؤن ڈیویزن کے ملازمین کا ایکسین کے خلاف اعتجاج ملازمین نے اعتجاجن کام بند کر دیا ایکسین بشارت بشیر کا رویہ حد تک آمیز گالی گلوچ کرنا معمول بن گیا مظاہرین کا علصہ شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے آپریشن دو ہزار سے زائد تجاوزات پر سرخ نشان لگا دیے گئے کل سے صفایہ شروع ہوگا سب سے پہلے داتا گنج بگ شالہ مارزون سبزہ زار انار کلی لیڈی ویلنگٹن روڈ اور اردو بازار میں آپریشن ہوگا میئر ڈیپیٹی کمیشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے قیادت کریں گے وزیرعالہ بھی گرینڈ آپریشن کی منظور ہی دے چکے ای چالان کے تحت ہونے والا جرمانہ کہاں جمع کروائیں شہری پریشان پنجاب بینک پہ ای چالان کا اکاؤنٹ ہی فعل نہ ہو سکا پچیس ہزار چالان کے جرمانے کی رقم وصول نہ ہو سکی سیف سٹی ثورٹی رے جرمانے کی تاریخ میں توصیح کر دی لاہور سے فیصل آباد کے لیے نئی نان سٹاپ ٹرین شیخ رشید لاہور ریلوے سٹیشن پر افتتاح کر دیا وزیر ریلوے کا سو روز میں دس نئی ٹرینیں چلانے کا اعلان کلیوں کی پرانی وردی بحال کرنے کا ہو غافلت برتنے والے افسروں کو معاف نہیں کریں گے ریلوے پٹڑی کی حفاظت نہ کرنے والا ڈی ایس معطل ہو گیا وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس سبائی وزیر سنت و تجارت نیاسلام اقبال کا نیو مزانگ اور سمن آباد میں کھلی کے چہری عوامی شکایات سن کر فوری حل کرنے کی اقین دہانی بولے سرکاری افسران روزانہ دو گھن کے عوامی مسائل سنیں گے عوام کی فلاح و بہبوت کے لیے دنگراد کام کریں گے سبائی وزیر سوشل ویل فیر و بیت المال محمد اجمل چیما نے محکمہ سوشل ویل فیر میں بھرتی ایک سو اسے معظور افراد کے تربیتی کورس کا افتتا کر دیا تربیتی کورس کے پہلے سیشن میں جسمانی طور پر معظور افراد کو ٹریننگ دی جائے گی میکمہ سہت پنجاب کے زیرے تمام ہفتہ آگاہی برائے غزائیات کا آغاز سگیاں روڈ اکرم پاٹ میں افتتاہی تقریب سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد بولی غزا کی کمی کی وجہ بچے کمزور ہو رہے ہیں صبح بھر میں نیوٹریشن ویک منعقد کروایا جائیں گے یویٹی میں جدید سٹریمکس ٹیکنالوجی پر ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا اناکات غیر ملکی ماہرین تعلیم کی بھی شرکت کینگ پاہج یونیورسٹری کے پروفیسر ڈاکٹر عباس سعید نے خصوصی لیکچر دیا دس ماں انٹرنیشنل چلڈرن فلم فیسٹیبل شروع افتتاہ وزیر تعلیم مراد راس نے کیا فیسٹیبل میں 29 ممالک کی بادتر فلمیں دکھائی جائیں گی فیسٹیبل 6 اکٹوبر تک جاری رہے گا پنجاب کالیج مسلم ٹاؤن کیمپس میں تن سازی کے مقابلے پنجاب کالیج جی سی یو سمیتھ ساتھ کالیجز کی ٹیموں کی شرکت پنجاب کالیج کے ہو نیہار تالیبیرم نے تن سازی نے پہلی پوزیشن اپنے نام کر لی پاکستان کی پہلی برائنڈ ویمن ٹرکیٹ ٹیم کا اعلان کر دیا چیمین پاکستان برائنڈ فرکیٹ کاؤنسل نے ٹیم کا اعلان کیا آسٹریلین ہائٹ کمیشنر بھی موجود تھے پی سی بی گرلز سکولز کرکٹ ٹورنمنٹ میں تالیبات کے چاکے اچھکے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ٹورنمنٹ میں سولہ سکولوں کی ٹیمیں آپس میں ٹکرائیں گی اور ایزیا کپ میں ٹیم سے ڈراؤپ کیے جانے والے آل ڈراؤنڈر محمد عفیس کی سنی گئی آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سکوڈ میں شامل کر لیا گیا موسیقی